السلام علیکم فرنس مائی نیم اس ریوان احمد اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے ہم اپنی انگلیش ووکیپلری جو ہے اس کو مختلف ٹرکس کے ساتھ امپروب کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پار فرسٹ ہے ہم اس میں مختلف ورڈز دیکھیں گے سیریل وائز پہلے اے سیریز پھر بی اور اسی طرح سے ہم زی یا زیڈ تک ہم جائیں گے اور مختلف ورڈز جو ہیں ان کو ہم یاد رکھنے کیلئے مختلف ٹرکس دیکھیں گے ٹھیک ہے تو ہم چیزوں کو مختلف جو ورڈز ہیں ان کو مختلف چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتے جائیں گے اور یہ ہمارا ٹرک ہوں گے ٹھیک ہے تو امید ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ کے لئے کافی ہلفل ثابت ہوگی جو ہمارے پاس ورڈز ہیں جو کہ ہمارے پاس عام طور پر جو مختلف ہمارے پاس امتحانات ہیں جیسے سی ایس ایس ہے ہمارے پاس یا کوئی اینٹی ایس یا ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی کے جو اقسامس ہیں ان میں یہ چیزیں جو ہے بار بار ریپیٹ ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورڈز جو ہیں وہ ہمارے لئے یاد رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کافی لیندھی اور بڑے بڑے اور کمپلیکس ورڈز ہوتے ہیں تو ہم ان کو ٹرکس کے مطلب سے یاد رکھنے کی کوشش کریں گے یہ بری پارٹ فرسٹ ہے تو یہاں پہ میں اپنا فون نمبر چھوڑ رہا ہوں آپ لازمی میں ساتھ کانٹریکٹ کیجئے گا مجھے آپ کے فیڈبیک کی ضرورت رہے گی تاکہ میں یہ جان سکوں کہ یہ چیز آپ کے لئے فائدہ مند ہے یا نہیں اور اگر آپ کا مصبت فیڈبیک رہتا ہے تو انشاءاللہ میں نیکس جوئیس پہ اس چیز پہ لازمی کام کروں گا ٹھیک ہے تو آئیے چلتے ہیں اپنے فرسٹ سلائیڈ کی طرف تو ہمارے سب سے پہلا جو ورڈ ہے وہ ہے ہمارے پاس ابیس ابیس کو اردو میں کہتے ہیں نیچہ دکھانا یا ڈی گریڈ کرنا جس کا انگلیش میں ہمارے پاس سننم ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ورڈ جو ہے اس کو ہم کیسے یاد رکھ سکتے ہیں ابیس جس کا مطلب ہے نیچہ دکھانا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس اس لفظ کو ہم کیا کریں گے دو لفظوں میں توڑ دیں گے آ پلس بیس یہاں پہ بیس کا مطلب کیا ہوتا ہے ابیس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے بنیاد نیچے لی جگہ ٹھیک ہے جو سب سے نیچے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو کسی کو نیچے لی جگہ دکھا دینا نیچے لے جانا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلے گا ابیس کہلے گا کسی کو نیچے دکھاتے نہ کسی کو بیجت کرتے نہ ڈی گریڈ کرتے نہ ٹھیک ہے تو آپ یہ سنٹینس بھی دیکھ لیتے ہیں to bring someone down back to the base level کہ آپ کسی کو بلکل نیچے لے لیول پر لے گئے ہیں تو ہمارے پاس لفظ ہے ابیس جس کا انگلیش اورتو میں ہمارے پاس word کیا ہے نیچے دکھانا رائٹ آپ یہاں پہ نیچے یہ نوٹ دیا ہوا ہے اب بس کہ اب بس اس سے زیادہ آپ مجھے جو ہے وہ ڈی گریڈ نہیں کر سکتے تو آپ اس طرح سے بھی اس word کو یاد رکھ سکتے ہیں تو ہمارا پہلا word کیا تھا ابیس ابیس کا مطلب کیا ہوتا ہے نیچے دکھانا ٹھیک ہے آئیے جلتے ہیں دوسرے word کی طرف تو ہمارا جو دوسرا word ہے وہ ہے ہمارے پاس ابیش ٹھیک ہے ابیش کا اردو میں مطلب ہوتا ہے شرمندگی اور انگلیش میں ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس کہا ہے to embarrass کہ شرمندہ ہونا یا شرمندہ کرنا رائٹ تو اس لفظ کا ٹریک آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے اس word کو دو لفظوں میں توڑ دیا ہے اب ٹھیک ہے پلس ایش ٹھیک ہے تو اب جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ابیشک کے لیے ہم اسٹینڈ کرے گا اور ایش کیا ہے ایشوریہ رائے کے لیے ٹھیک ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین جو ایکٹر ہے ابیشک بچن اس نے ایشوریہ رائے سے شادی کی تھی تو ہمارے پاس اس طرح سے اس کی شادی کے سلمان خان میرنگ ایشوریہ رائے ٹھیک ہے تو سلمان خان کو شرمندہ کر دیا تھا بیشک بچنے ایشوریہ رائے سے شادی کر کے رائٹ تو یہ ہمارا لفظ کیا تھا دوسرا ابیش ابیش کا مطلب کیا ہوتا ہے شرمندگی رائٹ تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے ورڈ کی طرف تو اگلے ورڈ ہمارے پاس ابی ٹائر کیا لفظ ہے ابی ٹائر جس کا مطلب ہوتا ہے زبا خانہ مذہبہ خانہ جہاں پہ جانور چون کو زبا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے انگلیش میں ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ ایک پلیس ویر انیملز آر کلڈ کے جہاں پہ جانور مرے جاتے ہیں زبا کیا جاتے ہیں اس جگہ کو کیا بولتے ہیں ابی ٹائر تو اس کا ٹرک یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ سب سے پہلا ورڈ آپ کے پاس ہے آ بیٹ بیٹ کسے کہتے ہیں چمگادر کو ٹھیک ہے کوئی خونی چمگادر ہمارے پاس اور ٹائر یہ میں نے کیا کر دیا ہے تیار کر دیا ہے آ بیٹ تیار کہ ایک چمگادر جو ہے وہ تیار ہے ریڈی ہے کسی دوسرے جانور کو مارنے کے لیے ٹھیک ہے کل کرنے کے لیے تو لفظ کیا ہے ابی ٹائر زبا خانہ اس کا آپ سنٹینس بھی دیکھ لیں آ بیٹ اس ریڈی تو کل دا اینیمال کہ کوئی چمگادر جو ہے وہ تیار ہے زبا کرنے کے لیے مارنے کے لیے دوسرے جانور کو تو ہمارا لفظ کیا تھا ایبی ٹائر ایبی ٹائر کا مطلب کیا ہوتا ہے زبا خانہ ٹھیک ہے تو اگلے ورڈ کی طرف چلتے ہیں اگلا لفظ ہے آپ کے پاس اب دیکیٹ ٹھیک ہے تو اب دیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے اردو میں چھوڑ دینا یا اپنا جو تو اب اس لفظ کو ہم کیسے یاد رکھتے ہیں تو ٹریک آپ دیکھ لیں کہ میں نے اس کو اس طرح سے کچھ دوڑا ہے کہ اب دی کیٹ ٹھیک ہے اب دی کیٹ کے اپنی بلی جو ہے وہ دے دی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنا یہ والا لفظ جو اس کو اس ٹریک کی مطلب سے یاد رکھ سکتے ہیں اب دی کیٹ تو یہاں پہ مزید آپ کو یاد رہ دے تو اس کے لئے یہ سنٹینس ہم کیا بنائیں گے I have given my cat to someone کہ میں نے اپنی بلی کسی کو دے دی ہے اس کو چھوڑ دیا ہے رائٹ تو اب دی کیٹ اب دی کیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے پاس چھوڑ دینا ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ کی طرف ہم چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس ابیرنٹ ابیرنٹ ہوتا ہے معمول سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہوتی ہے مطلب ابیرنٹ تو اس کا ٹریک ہمارے پاس کیا وہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھ لیں کہ میں نے ابیرنٹ کو تین لفظوں میں توڑ دیا ساب سے پہلے آ بیر ٹھیک ہے بی آر میں بیر بیر مطلب شراب آنٹ چونٹی ٹھیک ہے کوئی چونٹی ہے جس نے شراب پی لی ہے بیر پی لی ہے اب اس کے ویسے وہ کیا ہو چکی ہے ابیرنٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو ابیرنٹ کیا ہوتا ہے جو معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے معمول سے ہٹ کے ہوتا ہے ابیرنٹ ٹھیک ہے آنٹ اس واکنگ ابنورملی آفٹر ڈنکنگ بیر تو بیر پینے کے بعد جو چونٹی ہے وہ ابنورمل طریقے سے چل رہی ہے ٹھیک ہے تو کیا لفظ ہے ہمارے پاس ابیرنٹ ابیرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے معمول سے ہٹ کے اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں کہ جرم میں اگر کوئی مدد کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ابیٹمنٹ انگلیش میں اگر دیکھیں تو to help someone in wrong doing کہ کوئی غلط کام کرنے میں اگر کوئی دوسرے کی help کرتا ہے تو اس کو کیا بولیں گے ابیٹمنٹ ٹھیک ہے تو اس کا ٹرک دیکھ لیں اس کو میں نے تین لفظوں میں توڑ دیا ہے آ بیٹ بیٹ کسے کہتے ہیں شرط لگانا ٹھیک ہے شرط کب لگائی جاتی ہے جب ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں کوئی جرم کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو meant مطلب کہ وہ اس کے ساتھ ملا ہوئے ٹھیک ہے ابیٹمنٹ کے کوئی شرط جو ہے وہ لگائی جاتی ہے کوئی غلط کام کے لیے شرط لگائی جاتی ہے کسی جرم کے لیے جو ہے وہ شرط لگائی جاتی ہے تو لفظ کے آپ کا پاس ابیٹمنٹ جرم میں مدد کرنا ٹھیک ہے کسی کے جرم میں کوئی شریک ہونا یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ابیٹمنٹ ٹھیک ہے تو سنٹینس دیکھ لیتے ہیں if you are asking someone to betting then it will be an ابیٹمنٹ کہ اگر آپ کسی کو شرط لگانے کے لیے کہہ رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا ابیٹمنٹ ہوگا جو کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک جرم ہے ٹھیک ہے تو نیکسٹ ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس ابیانس ٹھیک ہے ابیانس آپ کے پاس ہے معطل کر دینا کسی کام کو چھوڑ دینا یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے ابیانس میننگ اس کے اگر انگلیش میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں suspended action یہ کوئی ایسا ایکشن جس کو اب چھوڑ دیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا ٹریک دیکھ لیں کہ میں نے اس کو دو ورڈس میں توڑا ہے اے بی اے وائے ابے ٹھیک ہے اور اے انسی اس کو میں ایسا چانس جو ہے اس کو پڑھوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ ٹریک دیکھ سکتے ہیں ابے چانس جیسے ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں یا ہم زندگی میں کہتے ہیں کہ ابے چانس نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے چانس نہیں ملے گا مطلب تمہارا کام نہیں ہوگا یہ کام موتر رہے گا یہ سسپینڈ رہے گا ٹھیک ہے تو لفظ کیا آپ کے پاس ابھی موتل کر دینا یا سسپنڈ ایکشن تو کیا ورڈ ہے آپ کے پاس موتل کر دینا ابھی آنس ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی کچھ ساتھ ریلیٹ کر کے اس کو آپ یاد رکھ سکتے ہیں لفظ کیا ہوگا آپ کے پاس ابھی موتل کر دینا اور انگلیش میں ہمارے پاس کیا ہوگا سسپنڈ ایکشن اگلے ورڈ کی طرف چلتے ہیں ابھور ابھور کا مطلب ہوتا ہے ناپساند کرنا نفرت کرنا کسی سے ڈسلائک کرنا ہیٹ کرنا یہ آپ کے پاس کہہ گلت ہے ابھور اب ہمارے پاس اس کا ٹریک ہے تو فرنڈز ہمارے پاس بھور جو لفظ ہے بھور کہا جاتا ہے یہاں پہ سن رائز کو صبح صبح کو جب وقت ہوتا ہے اس کو بھور کہتے ہیں ہندی زبان کے اندر تو بھور سن رائز میں صبح صبح اٹھنا کیا کرتا ہوں تو بھور میں اٹھنا جو ہے وہ کیا کرتا ہوں سن رائز پر اٹھنا پساند کرتا ہوں ناپساند کرتا ہوں تو کیا ورڈ ہے آپ کے پاس ابھور ابھور مطلب ناپساند کرنا تو آپ اس کو کسی طریقے سے بورنگ لفظ جو ہے اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کر کے اس کو یاد رکھ سکتے ہیں تو بھور کا مطلب ابھور آپ کے پاس مطلب کیا ہے ور ناپساند کرنا نیکس ورڈ کی طرف چلتے ہیں نیکس ورڈ ہے آپ کے پاسconnect غریب یا ناکھوش ٹھیک ہے پور اور unhappy جو کوئی person ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں object کیا بولتے ہیں object تو اس کو آپ کیسے یاد رکھ سکتے ہیں reject کے ساتھ تو آپ نے اس ورڈ کو کس کے ساتھ relate کر دیا ہے reject کے ساتھ تو جو مدنع reject ہو جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہمیشہ unhappy ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جو reject ہو گیا وہ کیا ہوا unhappy ہو گیا وہ object ہے hopeless person is always ریجیکٹڈ تو جو آپ کے پاس کوئی ہوپ لیس پرسن ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں تو نیکسٹ ورڈ ہے آپ کے پاس ابجور ٹھیک ہے کیا لفظ ہے ابجور کہ حلفیا توبہ کرنا کہ توبہ کر لینا کسی کام سے حلف لیتے ہوئے ری نونس اپاؤن اوٹھ کے آپ نے اوٹھ لے لیا حلف لے لیا کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا تو اس کا آپ کے پاس شریک کیا ہے تو یہ میں نے اس کو دو ورڈز میں تقسیم کر دیا ہے اب ٹھیک ہے اور جیوری جیوری آپ کے پاس کس کو کہلتے ہیں جیوری آپ کے پاس آپ سمجھ لیں کہ یہ جو عدالت ہوتی ہے اس کو انگلیش میں کیا کہا جاتا ہے جیوری جو ججوں کا ایک ہمارے پاس پینل بیٹھتا ہے اس کو جیوری کہتے ہیں تو اب جیوری کے سامنے اسی وقت اس نے کیا کر لیا حلفیا توبہ کرتی ہے کہ میں کوئی غلط کام نیکسٹ نہیں کروں گا یہ آپ کے پاس کیا ہوا ابجور ابجور کیا ہے جی حلفیا توبہ کرنا میں جیوری کے سامنے سوئر کرتا ہوں مطلب قسم کہتا ہوں کہ میں آئندہ یہ والا کام نہیں کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اس چیز کو اب شور تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں تو لفظ ہے ابجور ابجور کا مطلب کیا ہے حلفیا توبہ کرنا نیکسٹ ہے آپ کے پاس ورڈ کی طرف چلتے ہیں جو الیونتھ ورڈ ہے آپ کے پاس ابلوشن ابلوشن ہمارے پاس کہتے ہیں وضو کرنا یا خود کو دھونا the act of washing oneself یہ کیا بولا جاتا ہے ابلوشن بولا جاتا ہے تو اس کا ٹرک دیکھ لیں آ ٹھیک ہے پلس بلیو پلس سلوشن ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا اس کو تین لفظوں میں توڑ دیا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ بلیو جو آپ کے پاس solution solution یا اس کو option بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نیلے پانی کے ساتھ خود کو کیا کرتے ہیں دھوتے ہیں بلو ocean solution کہ آپ نے نیلے پانی کے ساتھ اپنا جو ہے خود کو دھو لیا خود کو صاف کر کے اپنا مسئلہ جو ہے وہ آپ نے کیا کر لیا ہے salve کر لیا ہے ٹھیک ہے تو every muslim take a with blue water for purification تو ہم کیا کرتے ہیں تمام مسلم کیا کرتے ہیں نیلے پانی کے ساتھ نیلا پانی ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں آپ اس لفظ کو ablution کے ساتھ بھی relate کر سکتے ہیں اگر آپ ٹھیک ہے چاہیں تو next تو کیا لفظ آپ کے پاس ablution ablution کا ملک کیا ہوتا ہے وضو یا خود کو دھونا right next word کی طرف چلتے ہیں next word ہمارے پاس رہے گا abnigation ٹھیک ہے abnigation سے کیا مراد ہے آپ کے پاس اپنا حق چھوڑ دینا جو آپ کے حق تھا جو آپ کا claim تھا جو آپ کا right تھا وہ آپ نے چھوڑ دیا مطلب to give up a right or claim کہ اپنا حق جو ہے وہ اس کو چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے abnigation ٹھیک ہے تو اس کا trick دیکھ لیں آپ کے پاس کیا ہے یہ ہے آپ کے پاس ab اور یہ ہے آپ کے پاس negation negation آپ کے پاس ہمیشہ negative چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کس چیز کے لیے استعمال ہوگا کہ ہمارا کوئی حق تھا ہم نے اس کی نفی کر دی ہے ہم نے اس کو کیا کر دی ہے چھوڑ دیا ہے ٹھیک ہے اپنا حق چھوڑ دینا کیا کہلاتا ہے abnigation right تو negation tends to negative تو negation جو ہے وہ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ negative مطلب ہوتا ہے mean you are giving up something کہ اب آپ کیا کر رہے ہو اپنا کوئی چیز جو ہے اس کو چھوڑ رہے ہو مزید آپ اس کو abnogo get کہ اب آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کچھ اس طرح سے بھی آپ اس کو کیا کر سکتے ہو اس trick کی مطلب سے بھی یہ والا word ابنگیشن اس کو یاد رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لفظ کے abnigation اپنا حق چھوڑ دینا next word کی طرف چلتے ہیں abort abort کیا کیا مطلب ہے کسی کے رہنے کی جگہ کسی کے رہنے کی جگہ کیا کہتے ہیں abort the place where someone lives ٹھیک ہے تو اس کا trick ہمارے پاس کیا ہے a plus body ٹھیک ہے تو جہاں پہ کوئی شخص رہتا ہے وہ جگہ کیا ہوگی abort ہوگا right تو abort needs to needs a home to live تو کسی بندے کو رہنے کے لیے کیا ہے کسی جگہ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے تو abort کیا کیا مطلب ہے کسی کے رہنے کی جگہ ٹھیک ہے آپ اس کو adopt کے ساتھ بھی relate کر سکتے ہیں adopt photoshop آپ کے پاس استعمال ہوتے ہیں جس میں ہم گھر و گھرہ بنا لیتے ہیں کسی کے رہنے کی جگہ ہوتی ہے تو آپ اس لفظ کو adopt کے ساتھ بھی relate کر سکتے ہیں تو abort کا مطلب کیا ہوا کسی کے رہنے کی جگہ right next word کی طرف چلتے ہیں next word ہمارے پاس ہے abolish ٹھیک ہے abolish کیا ہے کوئی خام ختم کر دینا مطلب زور سے کوئی کام ختم کروا دینا یا ختم کر دینا to put to end end کے کوئی کام جو اس کو آپ نے ختم کر دی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹریقہ آپ دیکھ لیں a abolish ٹھیک ہے تو police جو ہے وہ کیا اس نے کیا کیا کوئی غیر قانونی کام جو وہ ختم کروا دیا تھا یا کوئی غلط کام ہو رہا تھا یا کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا تو police نے آکے کیا کیا اس کو ختم کر دیا right a police team cancelled the marriage due to some reason تو کوئی وجہ تھی جس کے ویسے police نے کیا کر دیا ہے abolish کر دیا ہے ختم کر دیا ہے کوئی کام جو شادی ہو رہی تھی right تو لفظ ہے abolish abolish کا مطلب ہے کوئی کام ختم کر دینا next word کے طرف چلتے ہیں وہ ہے آپ کے پاس abominable ٹھیک ہے abominable ناخشکوار bad or unpleasant ٹھیک ہے لفظ کیا ہے abominable ٹھیک ہے ناخشکوار اس کا trick آپ کے پاس کیا ہے تو یہ دیکھیں آپ a bomb enable کہ کوئی بام جو ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے enable کر دیا گیا ہے ظاہری بات ہے اگر ہم بام کو enable کریں گے تو ظاہری بات ہے آپ کے پاس کیا ہوگا ناخشکوار واقعہ ہی ہوگا ٹھیک ہے if you enable the bomb it will be very unpleasant act کہ اگر آپ بام کو enable کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت ناخشکوار واقعہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس کیا لفظ ہے abominable ٹھیک ہے تو یہ تھے ہمارے آج کے words تو جن کو آپ نے یاد رکھنا ہے next والی slide میں یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں next والی slide میں آپ یہ والے کچھ یہ ورڈ میں یہاں پہ ریپیٹ کر رہا ہوں abace مطلب نیچہ دکھانا abash abash کا مطلب کیا تھا ہمارے پاس شرمندہ کرنا abitoyer ziba کھانا جہاں پہ ہم نے چمکادر رویلی بات کی تھی abdicate چھوڑ دینا abdicate جو ہم نے کہا تھا abe rent abe rent ہمارے پاس کیا تھا abe rent کے abnormal کوچھ انٹی تھی جس نے شراب پیوئی تھی abatment abians suspended جو آپ کے پاس کوئی کام ہوتا ہے abe chanse نہیں ملے گا جیسے ہم نے بات کی تھی abhor نفرت کرنا abhor کی مدد سے ہم نے اس کو یاد رکھتا reject کی مدد سے abject کو ہم نے یاد رکھا تھا unhappy جی سے کہتے ہیں اب جور جوری کی وجہ سے ہم نے اس کو یاد رکھا تھا مطلب کہ خلفیات جو ہے کسی کام سے توبہ کر لینا ablution ہم نے کہا تھا blue پانی blue ہوتا ہے اس کی مدد سے اس کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں abnigation abnigation ہمارے پاس کیا ہے negation ہم نے کہا تھا negate کرتا ہے نفی کرتا ہے کسی چیز کی تو اب ہمیں کوئی چیز نہیں ملے گی تو ہم اسے کیا کہتے ہیں abnigation abor abor کسی کے رہنے کی جگہ abolish abolish ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے abolish ہمارے پاس کہلاتا ہے کہ کوئی کام جو ختم کروا دینا abominable ہمارے پاس کیا تھا abominable کہ کوئی بام جو enable کر دیا گیا ہے نا خوشگوار واقع ہے ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کے یہ چیزیں جو ہے وہ helpful رہیں گی مجھے آپ کے feedback کی لازمی ضرورت رہے گی kindly مجھے feedback لازمی دیجئے گا phone number میں نے شروع میں دے دیا ہے تو رحمانہ مچودری کے طرف سے السلام علیکم ملتے ہیں next video میں انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ